اسلام علیکم کاشت کار بھائیو میں ڈاکٹر محمد تانیز چودری زراتی لڑکا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کاشت کار بھائیو آج کی ہم ویڈیو میں پیاز کے حوالے سے بات کریں گے کہ پیاز کے اوپر تھریپس کا حملہ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے تھریپس ایسا کیڑا ہے جو کہ سیکڑوں کی تداد میں کمپلوں کے اندر چھپ جاتا ہے اور پیاز کو نقصان پہنچاتا ہے پیاز آپ کو پتا ہے آج کل بڑی مہنگی فصل بان چکی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی اور جب تھریپس کا حملہ ہو جاتا ہے تو بظاہر تو آپ کو کھیر سرسوزی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیچے پیاز نہیں بن رہا ہوتا تو یہ تھریپس کے حملے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں تھریپس کا کنٹرول کس طرح کریں اس کا تدارک کیسے کریں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں تو کاش کر بھائیو تھریپس کے تدارک کے لیے مارکٹ کے اندر دو پروڈکٹ ہیں ایک ریڈینٹ کے نام سے ایک سپنٹو رائم کے نام سے دونوں بہت افیکٹیولی کنٹرول کرتے ہیں تھریپس کو اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ بھی ہیں لیکن کیا کریں یہ دونوں مہنگے بہت ہیں پھر بائیر نے ایک پروڈکٹ دیا تھا لسنٹا اب لسنٹا کے اندر امیٹا بھی ہے اور فپرنل بھی ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بڑے ایکسیلنٹ مل رہے تھے لیکن اب کیا کریں مارکٹ کے اندر یہ آنی رہا بائیر نے اس کو بند کر دیا ہے اب فارمر کو تو امیٹا اور فپرنل چاہیے نا تو وہ ریزلٹ لے لیں تیس گرام والا جس سے انہیں امیٹا مل جائے گا جبکہ وہ کانفیڈار لے لیں جن سے انہیں فپرنل مل جائے گا تو ریزلٹ جو ہے جو ریزلٹ ہے وہ تیس گرام لے لیں جبکہ جو کانفیڈار ہے وہ ٹو فٹی ایمل کی پیکنگ آتی ہے ان دونوں کو آپ مکس کر لیں اور اپنی دوائی تیار کر لیں یہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور بڑی موسر ثابت ہوتی ہے ثریپس کے خلاف اب سوال یہ ہے کہ سپریے کب کیا جائے پیاز کے اوپر تو ثریپس جو ہے وہ تھنڈے موسم میں اور گرم موسم میں جو ہے وہ کانپل کے اندر چھپ جاتا ہے تو تھنڈے یا گرم اگر بہت زیادہ تھنڈا ہو بہت زیادہ گرم موسم ہو تو تب سپریے آپ نہ کریں آپ اس کا مطلب سپریے جو ہے وہ تقریباً یا صبح کے ٹائم کر لیں یا شام کو کر لیں دپہر کو اس کی سپریے نہ کریں کیونکہ یہ کانپلوں کے اندر تب چھپا ہوتا ہے ایک اور دوائی بھی ہے پرو ایکسس دوائی بھی ہے تو وہ بھی سنڈیوں کے خلاف ہی ہے اور وہ استعمال بھی ہو سکتی ہے لیکن کیا کریں اس سے کنٹرول نہیں ہوتا پیاز کی اوپر جو ہے ثریپس کیونکہ ثریپس جو ہے وہ سیکنوں کی تداد میں ہوتا ہے اور کانپل کے اندر چھپ جاتا ہے اور اس کی اپلیکیشن ایسی ہے پرو ایکسس کی اس سے کنٹرول نہیں ہوتا میں تو آپ کو پھر یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ وہ ریجنٹ اور کانفیڈار ان کو مکس کر لیں آپ کو امیٹا اور فپرنل مل جائے گا جس سے تیلہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا تیلے کو بروقت کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سیکنوں کی تداد میں پھیلتا ہے اس کی پوری دنیا کے اندر پانچ ہزار سپیشیز ہیں تو آپ انتظہ کرنے یہ کتنا نقصان کر سکتا ہے پیاز بنتا نہیں ہے اس کی وجہ سے تو کسان بھائیو جو تدارک میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ کو اپلیکیشن بتائی ہے جو کیمیکل میں نے آپ کو رکمنٹ کیا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے تیلے کا موثر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کاشت کار بھائیو اس چیز کے اوپر ضرور فوکس کریں اپنے پیاز کی فصل کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ